ہر کو سرکار مدد کرے ان سے ہاتھ چھوڑ کر بنتی کرتے ہیں ہم یوگی جی آپ دیکھ لیجئے آپ تو ہمارے مائی باپ ہیں پلیس ہمارے گوھر سن لیجئے سن لیجئے پلیس آپ کو جیتاتے ہیں کہ ہمارے لئے آپ کچھ کرو گے جب ہمارے بچے بھوک سے مر جائیں گے تو ہم کہاں جائیں گے یہ بتاؤ چھوٹی سی لڑکی ہے ہماری وہ دودھ کے لیے ترپتی ہے دودھ بھی نہیں ملتا کچھ بھی ہمارے لگ کو کوئی سادن نہیں ہے دیواروں میں ترارے پڑ جئی ہیں اور کمین ایسا ہری ہے جیسے دلدل ہو گیا ہو پیر بھی نہیں رکھا جاتا ابھی میں جس جگہ پہ کھڑا ہوں اس جگہ کا نام علیپور ہے یہ گاجی آباد جلے میں آتا ہے اور بھاجپا ویدھائیک نند کی سور گوجر کے ویدان سبا چھتر میں بھی آتا ہے تیرہ تاریخ کو یمنا نے یہاں پر قریب 130 میٹر کا کٹان کیا جس کی وجہ سے ہوا یہ ہے کہ یمنا کا پانی گوتم بودھ نگر جلے کے 70 سے زیادہ گاؤں میں گھج گیا یہاں تک کہ ٹرونکا سیٹی کے 100 سے زیادہ فیکٹریوں میں اور رہائیسی علاقوں میں بھی یہ پانی گھج گیا جس کی وجہ سے جان مال کا کافی نقصان ہو گیا آج چھٹوہ دن ہے اس باندھ کو قریب قریب باندھ لیا گیا ہے یمنا کا پانی بھی گھٹ رہا ہے لیکن یہاں کے گاؤں کے لوگ جو جان مال کا نقصان ہوا اس کی بھرپائی نہیں ہو پا رہی ہے لوگ ابھی بھی سڑک پر رہنے کو مجبور ہیں اور ان کی پریسانیاں سننے والا کوئی نہیں ہے ہم نے ایسے ہی یہ گاؤں کا دورہ کیا گاؤں کا نام ہے بدرپور اس گاؤں کی کل آبادی ہے تیرے ہجار جب پہلے چڑھا تھا پانی تو یہاں تھا یہاں سے لکھلنا بھی دوسوار ہو رہا تھا اور آگے چل کے دیکھئے آپ کو مکان ایسے ٹوپے دکھائی دیں گے جیسے جمنا کا پانی سارا گھروں میں گھوس ہوا ہے اور دیواروں میں درارے پڑ جئی ہیں اور چمین ایسے ہریے جیسے دل دل ہو گیا ہو پہر بھی نہیں رکھا جاتا اور سنبھل کے چلنا پڑتا ہے ابھی ہم لوگ کلسوم جی کے گھر کے باہر کھڑے یہ جو پیچھے آپ دیکھ رہے ہیں جھوپڑی یہ کلسوم جی کا ہے اور کلسوم جی ہمیں اپنے گھر لے جا رہی ہیں ابھی دیکھئے اتنا پانی ہے کہ ہی تنے پانی سے ہو کر ان کے گھر جانا ہم لوگ کو تو کلسوم جی آپ یہ بتائیے کہ آپ نے یہ گھر کب بنایا تھا بابو اس گھر کو بنایا یہ مجھے ہو گیا سات اٹھ مہینے ہونے آ رہے ہیں اور میں اسی جگی میں کسٹوں میں میں نے یہ پلوٹ لے رکھا بابو اور اپنے ہاتھوں سے یہاں کے سارے مولے والے جانتے میں نے اپنے ہاتھوں سے مٹی گارے یہ جگی بنائی ہے یہ جمین آپ نے خود لی ابھی بھی چل رہی ہے بیٹا ابھی بھی چل رہی ہے بابو سب ختم ہو گیا بیٹا کھے تو میں بین بین کے لائی تھی میں بھالی ہاں یہ کہ اسی جمین پہ اسی جگہ پہ میں نے کھوٹ کھوٹ کے کھٹا کر کے رکھ رکھے تھے کی میں آگے اپنے بچوں کو سب جی نہیں سای چٹنی روٹی تو کھلا لوں گی بیٹا میرا وہ بے چلا گیا بچوں میں تیرا سے آگے ہاتھ جوڑتی ہو تو میرا بیٹا برابر ہے یہ بات ہے جو ریکوڈ کر رہے ہو بابو سرکار تک پہنچھا ہو ہم سچ میں بہت مجبور ہیں ہمیں کوئی سارا دینے والا نہیں ہے بیٹا ہمارے بچے بھی کرائی پر رہتے تھے میں نے ان تک کو بھی اسی جگہ پہ لا کے پہنچا دیا میرا بچے بھی پرسان ہے بیٹا کیا کرے مجبور ہے اس لئے کہیں کوئی سارا نہیں ہے ہرکوٹ سارکار مدد کرے ان سے ہاتھ جوڑ کر بینتی کرتے ہیں ہم یوگی جی آپ دیکھ لیجیے آپ تو ہمارے مائی باپ ہیں پلیس ہمارے گوھار سن لیجیے سن لیجیے پلیس بہت مہربانی ہوگی ایک بار اپنے آنکھوں سے دیکھ لوا کہ اگر ہم کچھ گولٹا سیدھا یا غلط بول رہے ہیں پلیس ہم سے کئی مدد نہیں مل رہے سب یوپی دللی کر رہے ہیں بتاو اس باڑ کے محصب میں بھی یوپی دللی چل رہے ہیں تو ہمارے سنے گا کون آپ لوگ کہیں ہمیں رہنے کے لیے بھی جگہ نہیں دیا ٹینڈ بغیرہ بھی نہیں دیا تو ہم کہاں جائیں گے یہ دیکھیں دراصل ہو یہ رہا ہے کہ جب باریس میں چاروں طرح پانی بھرا تو اس پانی کی وجہ سے جو جمین کے نیچے دلدل بن گیا دلدل بننے کی وجہ سے ہوا یہ کہ دیواریں یہ چٹکنے لگی یہ پورا دیکھیں دیوار یہ اگدم چٹک رہی ہے یہ پوری دیوار دونوں جو لنک ہوتی ہے یہ چھوڑ چکی ہے اور نیچے اگر میں آپ کو دکھاؤں تو یہ دیکھیں یہ فرس کی استطیق یہ ہے کہ یہ دیوار کا بیرس جہاں سے فرس جھوٹا تھا ابھی دیکھیں اس میں چار فنگر کا اس میں ڈیفرنس آ رہا ہے اور یہ ڈیفرنس بڑھتا جا رہا ہے کافی گیپ ہے یہ پورا ایسے ہاتھ چلا جا رہا ہے دیوار اور فرس کے بھی سے اور یہ کہیں بھی آپ لے جا سکتے ہیں اور یہ استطیق جو ہے یہ جیادہ خطانہ ہے کیونکہ جب دیوار چھوڑ چکا ہے فرس کو اور دیواروں کا آپس میں کوئی کنیکشن نہیں ہے تو مکان کبھی بھی گر سکتا ہے جو کی ایک بڑا ریسک ہے اور یہ ریسک کو سمجھنے کی ضرورت ہے سرکار کو بھی اور جو بھی سرکار کی طرف سے رہات بچاؤ کار میں آ رہے ہیں ان کو ضرور یہاں سے ہو کے گزرنا چاہیے کیونکہ یہ کچھ کچھ پہاڑوں پہ جیسا جوسیمٹ میں ہوا تھا اس طرح کی استطیق ہے اور اس گھر میں کوئی اپنے پریوار کے ساتھ اگر رہتا ہے تو کبھی بھی یہ مکان گر سکتا ہے بارس کے موسم میں بارس آ سکتی ہے اور یہ مکان کا چھت کبھی بھی گر سکتا ہے جو کی بہت بڑا خطرہ ہوگا اور بہت زیادہ لوگوں کا نقصان ہو جائے گا جان مال کا نقصان ہو سکتا ہے یہ چارہ جمنا میں سے ہی پکڑ کے لائے ہیں جی کیونکہ اپنی بہنس کو کھلانے کے لیے کیونکہ جانور بھی بھوکے مر رہی ہیں ہماری بینسے بھی ہم تو بھوکے مری رہے ہیں لیکن بہنس بھی بھوکی مر رہی ہے ہمارے کھیت میں کچھ نہیں بچا چارہ نہیں بچا یہ دیکھو یہ پانی بھرا ہوا ہے ہمارے کھیت میں یہ سارا ہمارا جو ہے پوڑائی کا کھیت ہے سب دھان لگا ہوا آیا تھا اس میں اس میں سب پانی بھرا ہوا ہے یہ کہا جا رہا ہے کہ ڈی ایم صاحب آئے تھے مل کر کے اگر ہم لوگ کو ساجوگ دے تو اتنا بڑیاں گجارہ ہم لوگ کو ہم لوگ خوشی میرا ہے لیکن ابھی سب پوچھتے پہ دیکھئے گا جا کر کے سب کے آنکھوں سے آنکھوں سے جو ہے روتے ہوئے بے کتار ہو رہے ہیں جو کیسے گجارہ ہوگا یہ موسم دیکھئے روکتا ہی نہیں آگے نکل کرتے ہیں ڈی ام صاحب کو پولیس گاڑی نہیں روکنے دیتی ڈی ام صاحب کو ہم ہاتھ کا دیتے ہیں کہ رکھیے مگر رکھتے ہیں نہیں نہیں گاڑی میں بیٹھ کے آتے ہیں اور گاڑی نکلتی چلی جاتی ہم ہاتھ کا ہی سارا ہی دے سکتے ہیں بڑے افسر لوگ ہیں پولیس مارے گی ہمیں پولیس دور سے ہی تو ہمیں ہٹنا پڑتا ہے گاؤں سے بستحفیت لوگ کے لیے سرکار دوارہ رہنے کھانے اور ٹوائلٹ جیسے بیسک سبیدھاؤ کا بھی انتجام نہیں کیا گیا ہے لہٰذا لوگ اپنے بچوں اور مویسیوں کے ساتھ کھلے آسمان کے نیچے رہنے کو مجبور ہیں ہمیں نہیں ہیں باہری جاند آتے ہیں جیسے مارج دے کے جاتے ہیں بچوں کھلا کے ہم پرے ہیں گھر دھسرہ گھر میں گھسرہ گھر 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 تو کہاں جائیں گے ہم روٹ پر پرے ہیں جیسے مارج جو پریسی بوری وڑی ٹانکے رہ رہے ہیں کچھ ہی نہیں ہے ہی آسی جانگے لائٹن کرنا ہے بھا اب بتاو اسے کیا انتجام ہوگا ساب برا حال کرکھا بھا ہمارے بہت پریسان ہے دو سٹینٹسان اور ہی بہت زیادہ ہے اب بھکے پڑے یا رب کیا کریں تو تم سے ایک مہینہ دو مہینہ کام بند رہے گا جب یہ سکھے گا جب کام چلے کھٹی کا کیا کیا راحت آپ لوگ سرکار کی طرف سے ملا ہے کیا کیا ہمیں ابھی کچھ نہیں ملا کچھ بھی یہ جنتہ میرے ساتھ بتا دے گی کیا ملا کچھ نہیں ملا کچھ نہیں ملا کوئی رات نہیں ملی نہ ہمارے ہاتھ سے کوئی وطران کرا گیا نہ ہمیں کہیں بلایا گیا نہ ہی کچھ ملا کچھ نہیں ملا نند کسور گجر ہے نند کسور گجر جی آپ لوگ کے پاس آئے تھے بات نہیں نہیں آئے کوئی بات نہیں ہمارا شرط دعا سلام بھی نہیں ہوئی کوئی دعا سلام نہیں کر رہی انہوں نے پوچھا ہوئے نہیں پردان جی آپ کی یہ گام شہتر دوبرا آپ کے کیا حالات ہیں آپ کی جنتہ کے کیا حالات ہیں ہماری ان کی کوئی ملاقات نہیں ہوئی جو ہمارا جو تحصیل ہے تحصیل والوں نے یہاں کوئی ٹینٹ وینٹ کی وسطہ بھی نہیں کری ہے اور نہ ہمیں بولایا بھئے ہم پردان ہیں بولایا جا بھئے ہم آپ کے مادم سے یہاں ٹینٹ لگوا رہے ہیں یا بتا رہے ہیں یا کوئی سجاؤ دے رہے ہیں ہمارے ساتھ کسی کی کوئی میٹنگ بھی نہیں ہوئی ہے اور گاہ میں گھر بھی کافی ڈیمیج ہو گئے ہیں کچھ گھر گئے ہیں اور جو ہماری فسل ہے کسانوں کو اسب اکسطری گرست ہو چکی ہے نشٹ ہو گئے پس اپالان ان کے بیچارے ان کے خراب ہو گئے مر گئے ہیں ہم یہی کہنا چاہ رہے ہیں یہ گریب آدمین کو ہر سم بہت مدد دی جا گھر سے کھانے سے رہنے سے جس کا مکان گر گیا اس کا مکان بنایا جا جو بچارہ گھر سے بے گھر ہو گیا ہے اس کا راسن پانی کی وستہ کری جا ابھی میرے پیچھے جو آپ گاؤں دیکھ رہے ہیں یہ پورا گاؤں بدرپور ہے وہیں یہ پورا گاؤں یوپی میں آتا ہے گاجی آباد میں آتا ہے وہیں سڑک کی دوسری طرف یہ جو سوکھا والا علاقہ ہے یہ جو آپ پیچھے گاؤں دیکھ رہے ہیں یہ بدرپور خادر ہے یہ دلی میں آتا ہے دلی کی طرف کا ایریا آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ سوکھا ہوا ہے جبکہ یوپی کی طرف کا پانی سے بھرا ہوا ہے تیرہ تاریخ کو جب کٹان ہوا پستے کا اس کے بعد ہوا یہی کہ دلی تک کے طرف کا پورا پانی یوپی کی طرف آ گیا کیونکہ یوپی کی طرف ڈھلان جادہ ہے وہیں باڑ پیڑیت دلی کی طرف سے بھی ہیں اس گاؤں کے بھی لوگ باڑ پیڑیت ہیں جو گاؤں دلی میں آتا ہے لیکن ان کے لیے دلی سرکار کی طرف سے رہت سیوی لگائے گیا ہے یہاں تک کی میڈیکل کیم بھی لگائے گیا ہے وہیں جو لوگ یوپی کے باڑ پیڑیت ہیں وہ لوگ ابھی بھی سرکاری سویدھاؤں کی اور سرکاری رہت کی راہ دیکھ رہے ہیں اور ان کا دعویٰ ہے کہ ان تک ابھی تک کوئی بھی مدد نہیں پہنچوی ہے نیوز لانڈری کے لیے انمول پریتم بدرپور یوپی پترکاریتہ کا ناسور بن چکے ویجیابن کے موڈل کو خارج کر کے خبروں کی اس دنیا کو بدلیے تاکہ پترکاریتہ آپ کے لیے جواب دے بنے نیوز لانڈری.com سلیش سبسکرپشن پر کلک کیجئے اور اپنے من مطابق پیمنٹ کا وکلپ چنیے کیونکہ ہمارے سبسکرائبرز کا نعرہ ہے میرے خرچ پر آزاد ہیں خبریں